اس میں لہرک مانی رہی ہیں سٹوڈن آج کے جو مارا ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس ہے کوفیشنٹ آف اسوسییشن آج ہم ڈسکس کریں گے ان سے ریلیٹڈ اگزامپلز بھی اور اس کے بھی کسٹن آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں پیپر میں کوفیشنٹ آف اسوسییشن دوسرا انڈپینڈنسی کے کسٹن یہ اگر آپ کو کنسپٹ کلیر ہے تو اس چپٹر میں تھیوری کے علاوہ یہ دو مین کسٹن ہیں جو کہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ کلیر ہونے چاہیے اب سٹوڈن کوفیشنٹ آف اسوسییشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک فارمولے ہے جسے ہم کہتے ہیں یو کوفیشنٹ آف اسوسییشن جو کیوں سے ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس فارمولے کو آپ نے یو اجاد رکھنا ہے اور یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ اسوسییشن کے درمیان جو سٹرینٹ ہے اس کو فائن کرنے کے لیے جو ہے یوز ہو رہا ہوتا ہے تو کوفیشنٹ آف اسوسییشن کو ہم کیا کہتے ہیں دو نمبر آف اسوسییشن بیوینڈ two attributes a and b is known as کوفیشنٹ آف اسوسییشن اور اسکرین ایسہیشن زیادہ ایسہیشن اور اسہیشن ڈینوٹ کوفیشنٹ آف اسوسییشن کی ایجامپلز کے ہمارے پاس کیدہ سٹرینٹ آف اسوسییشن بیوینڈو ایٹریبیوٹس دو ایٹریبیوٹس کی جو سٹیانٹ آف اسوسییشن اسوسیشن ہے کہ ان کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے وہ ہم فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ کائل ہوتا ہے فارمولا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے فارمولا مشکل نہیں ہے یہ ہمارے پاس کے اوپر نیچے بلکل سیم ویلیو ہے پلس مائنس کا سائن کا فرق ہے ہے ہمارے پاس کے پہلے اے بی اور الفا بیٹا سیم سیم چیزیں ہیں پھر اس کے اوپوسٹ لے لو اے بیٹا الفا بی تو یہ ہمارے پاس اور صرف سائن کا فرق ہے تو یہ بڑا ایزی فارمولا ہے اور کیوں سے شوکارے ہوتے ہیں کوفیشنٹ آف اسوسیشن کو آجا کوفیشنٹ آف اسوسیشن کا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what is the range of coefficient of association اگر آپ کو range پتہ ہے جو آپ کا آنسر ہے وہ مائنس ون این پوزٹیو ون کے میڈ میں آنا چاہیے ان کے ان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ اگر وہ اس سے زیادہ ہوگا تو اس مین کے آپ کا جو question ہے وہ wrong ہے تو کوفیشنٹ مائنس ون این پوزٹیو ون کیوں اس کو زیرو کا مطلب کیا ہے کہ تو ایٹروبیوٹس آہ نو اور تو ایٹروبیوٹس سے انڈیپینڈنٹ ایک کیوں کا زیرو کا مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اگر ون آ گیا فولی تو ایٹروبیوٹس کمپلیٹلی اسوسیشن اگر وہ مائنس آ گیا تو کمپلیٹلی نیگٹیو ڈس اسوسیشن آ رہا ہے اور اگر میڈ میں کہیں آ رہا ہے تو اگر اگر نیگٹیو میں ہے تو اسے نیگٹیو اسوسیشن جو ہے وہ ایکسپریس کروگے اب اس سے ریلیٹر سٹول ہے آپ کے پاس اگزامپل آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں given the following a b a alpha b a beta alpha beta اب آپ کو وہ کہتے ہیں اب انہوں نے each and everything تو آپ کے ساتھ discuss کر لیا اب attributes بھی آپ کو given attributes b given ہے a b given ہے a beta given ہے alpha b given ہے alpha beta given ہے آپ ان کی values بھی آپ کو دی گئی ہیں آپ نے values فائنٹ کرنی ہے اچھا اس میں student آپ دیکھو کہ a b value 110 ہے a b alpha beta ki value b value 90 ہے a beta ki value 290 ہے alpha beta ki value 510 ہے باقی ہمیں کوئی value question میں نہیں دی table بنانے کا مقصد کیا ہے تو جو total number equation ہمیں اگر required ہوگی تو وہ ہمارے پاس available ہو جائے آپ دیکھیں آپ ان دونوں کو sum کریں گے ہم یہی table میں پڑھتا ہے کہ ان کو جمع کرنا پڑتا ہے sum کروگے تو 110 and plus 90 is equals to 200 290 plus 50510 is equals to 500 800 800 کیا لوگی اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے 110 and 290 400 आ جیگا 90 and 510 600 आ جیگا total کروگے تو n आ جیگا अब हमने एगर find करना है observe values आपके 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 आ रही है 80 का क्या मतलब है कि आपके 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 अचा यह positive और negative association कैसे करने हैं यह भी मैं आपके method बताती हैं अगर तो student sign है ना आप जब वैसे normal distribution भी बनाते थे यह positive लिखते थे यह negative लिखते थे यह सिर्फ एक समझाने के लिए बता रही है اگر تو یہ جا رہے سائن پاؤزٹیف سائٹ کی طرف جا رہے ن Scатов اگر جہی سائنگ آپ نیکیٹیف سائٹ پہ جا رہہے جو د ult Zone فال نہیں زال کر جہا رہے تو اسnays کو ہم کیا کہیں گے نے قسریف اسوسییشن کہیں گے اسے لیسے پائیہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتی спас کہیں اگر کہ یہ پاوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیس اجیٹے اس طرح آپ کے پاس ایکزامپل آ جاتی ہے کہ سکسٹین تین کنڈیڈیٹس آ پیر بای ایکزامینیشن ان پور ٹونٹیو ٹو ور سکسیسفل دو فٹی سکسیس انہیں ہیں آہاا اٹنڈیڈا کوچنگ کلاس آگ انہیں آہاا سکسیسفل جب یہ ٹوٹل آپ کو انہوں نے تعداد بتائیے سٹوڈن میں کی اتنے فیل ہوئے ہیں کتنے پاس ہوئے ہیں ٹوٹل نمبر اوبزرویشن دی کہ انہوں نے کلیر ہی نہیں کیا پیپر ہی نہیں دیئے کوفیشنٹ اف اکسوسییشن جی آپ بتائیں وہ اب ہم نے سال کر لیں تو دیکھیں سٹوڈن ایچ ان ایوریٹنگ تو آپ کو خود گیون ہے انہوں نے اے بھی دیا ہوئے بھی دیا ہوئے اے بیٹا گیون ہے اے بی گیون ہے اب آپ کو ٹیبل بنانے کا مہتراد ہے ہم نے ٹیبل بنانے اور جو فارمولہ گیون ہے اس میں ویلیز پوٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ آ جائے گا سٹوڈن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ویٹس دا کوفیشنٹ آف اسسوسییشن ان ہاو ہی کن ڈیل ایٹ اگر اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو کنفیوی نام سے ڈسکر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد سٹوڈنٹس شیئر کیجئے گا الافس